السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیس لیوٹیوب چینل ناظرین اکرام گیان واپی مسجد کے تعلق سے انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے پوری خبر کیا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں الہباد ہائی کورٹ نے پیر کے روز ایک ارضی کو خارج کر دیا جس میں اس کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں ہندو جماعتوں کو گیان واپی کمپلیکس کے ویاس تحکانے میں پوجہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی مسلم فریق نے وارانسی جج کے حکم کے خلاف الہباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں ویاس تحکانے میں پوجہ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس معاملے میں مسلم فریق کے ارضی کو ہائی کورٹ نے مسترد کرنے کے بعد اب ویاس تحکانے میں پوجہ پہلے کی طرح جاری رہے گی اس کا حکم دیا ہے نیز زلہ مجسٹریٹ تحکانے کے وصول کنندہ کے طور پر رہے گا وکیل پربھاش پانڈے نے کہا کہ عدالت نے زلہ جج کے حکم کے خلاف مسلم فریق کی طرف سے دائر درخواست کو مسترد کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوجہ اسی طرح جاری رہے گی دسٹریٹ مجسٹریٹ تحکانے کے وصول کنندہ کے طور پر جاری رہے گا یہ ہمارے سناتن دھرم کی ایک بڑی فتح ہے پوجہ جاری رہے گی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق زلہ جج نے گیان واپی پر جو حکم دیا ہے وہی رہے گا پہلے حکم کے مطابق تحکانے میں پوجہ جاری رہے گی تاہم مسلم فریق اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے ہندو فریق کی طرف سے وکیل وشنو سنکر جین آج عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ الہباد ہائی کورٹ نے انجمن انتفاضہ مسجد کمیٹی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے مسلم فریق نے تیخانے میں پوجہ کی اجازت دینے کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی تھی اس سے پہلے اس معاملے کی سماعت ہائی کورٹ میں پندرہ فروری کو ہوئی تھی فریقین کے دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اکتیس جنوری کی ڈسٹرک کورٹ کے حکم پر مورتی کو تہخانے میں رکھ کر پوجہ کی جا رہی تھی جس کے خلاف مسلم فریق سراپا احتجاج ہے مسلم فریق نے واران سے ڈسٹرک جج کے حکم کو غیر آئینی قرار دیا تھا اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچا ہندو فریق کی جانب سے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل سی ایس ویدیا ناثن اور وشو سنکر جین نے دلائل دیئے اسی دوران مسلمانوں کی طرف سے وکیل سید فرمان احمد نقوی اور ایڈوکیٹ پنیت گپتا نے اپنا کیس پیش کیا تو ناظرین اکرام گیانواپی کے تعلق سے یہ انتہائی افسوس نا خبر تھی اللہ تبارک وطالعہ اس مسجد کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کے عبادت گاہو کی مکمل طور سے حفاظت فرمائے